ہیلو نمشکار جائے ماتا دی سبی کو ویلکم بیک ٹو آر چینل تو یہ ہے ہمارے گجرات ٹور کا ڈے فور اور پارٹ ٹو لاسٹ ویڈیو میں میں نے اپنا سٹیچو آف یونٹی کا ٹور جو ہے وہ دکھایا تھا اور جس نے نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو سٹیچو آف یونٹی کے پاس ہی ہے جنگل سفاری تو اس کے بعد ہم آگے ہیں ابھی جنگل سفاری گھومنے کے لیے تو تھوڑا سا پیدل چل کے ہم پہنچ چکے ہیں ابھی جنگل سفاری تو چلیے پھر گھوماتے ہیں آپ کو بھی اپنے ساتھ بنے رہیے چینل میں اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیجئے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ بھی کیجئے تو چلیے پھر چلتے ہیں آپ کو بھی اپنے ساتھ گھوماتے ہیں ہم جنگل سفاری تو یہ دیکھیں یہ گیٹ پر ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اور بہار سے یہ دیکھو کتنا اچھا اس کا گیٹ بنایا گیا ہے مورتیاں اس پہ بنائی گئی ہیں جانوروں کی اور ابھی انٹری کرتے ہی اندر ہمیں یہ کچھ جانور جو ہیں شیشے کے اندر دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں یہ ہے کچھ برڈز ہیں یہاں پر اور وہ جو تھا وہ ایک قسم تھی لیزرڈ کی ایک کافی بڑی چھپکلی ہم بول سکتے ہیں وہ تھی اگزیکٹ نیم پتہ نہیں اس کا کیا ہے مجھے نام یاد نہیں ہے تو یہ بھی انٹری کے بعد ہی اندر جاتے ہی ابھی یہ تھوڑا سا انٹرنس پہ ہی کچھ انیملز جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں تو اس کے بعد آگے ٹکٹ کاؤنٹر جو ہے وہ آ جاتا ہے تو ہم نے تو ٹکٹ آن لائن بک کروالی تھی تو اس کے بعد یہاں پر ٹکٹ جو ہے وہ بڑوں کی دو سو روپے ٹکٹ لگے گی اور بچوں کی تین سال سے پندرہ سال تک کے بچوں کی ٹکٹ لگے گی ایک سو پچی سے ایک سو پچاس روپے کے بیچ ہے تو یہ ہے ٹکٹ کاؤنٹر تو جسے ٹکٹ لینی ہو وہ یہاں سے ٹکٹ لے سکتے ہیں ابھی ہماری آن لائن تھی تو یہاں ٹکٹ ابھی ہماری چیک ہو رہی ہے تو ٹکٹ چیک کروانے کے بعد ابھی ہم آگے ہیں اندر آگے اور یہاں پر دیکھئے یہ کچھ آوازیں ہمیں سنائی دے رہی تھی کچھ یہاں پر بورڈ لگا ہے تو ہم نے سوچا چلو دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے تو یہ بہت بڑی یہاں پر سکرین لگائی گئی ہے اور یہ یہاں پر جتنے بھی جو ٹورسٹس ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے رام کرنے کے لیے وہ جگہ بنائی گئی تھی بینچ لگائے گئے ہیں اور سکرین لگائی ہے اس پر اینیمل وغیرہ کی جانوروں کی جو ہیں وہ اس پر ویڈیوز چل رہی ہیں تو وہاں سے ہم چلے آگے تو ابھی تو ہمیں جہاں بھی لوگ دکھائی دے رہے تھے چل رہے تھے تو ہم بھی اسی سائٹ چل رہے تھے کیونکہ اندر اتنا زیادہ ایریا میں یہ ہے کہ ابھی ہمیں سمجھنے آ رہا تھا کہ ہمیں کس سائٹ جانا ہے تو بس ابھی ہم آگے چل رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ گھوم کے واپس آ رہے ہیں ابھی دن کے بچ چکے ہیں تین کیونکہ سٹیچو آف یونٹی میں ہم نے لنچ وغیرہ کر لیا تھا دو اڑھائی بجے تک اور یہاں پر دیکھئے اب ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی منی بسز منی وین کچھ بھی آپ بولیجئے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں یہاں لگی ہیں تو ہم بھی لائن میں لگ چکے ہیں جیسے ہی ہمارا نمبر پڑے گا ابھی یہ آ رہی ہیں لے کے جاری ہیں کچھ واپس لے کے آ رہی ہیں تو ہمیں بھی مل چکی ہے گاڑی اور ہم بھی بیٹھ رہے ہیں اب اس میں مطلب ہے جیسے نہیں وہ ہے وہ وہ ہے وہ ہے وہ ہے رہنو رہنو دیکھ لو رہنو ہاں ہاں stop کر کے تھوڑے دیکھ لو ایسا ہے آجو یہ سا ہے ایسا ہے آجو یہ سا ہے اس طرح بھی پچھے دیکھا رہا ہے اس کو دکھا پکڑ کر رکھا ہے دیکھا رہا ہے نا کچھ وہ بھی دیکھو وہ میٹھٹی میں چکڑ میں پچھے لیٹ رکھا ایسا جو 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 آپ مل دکھوا ہی مورا اب یہ گاڑی نے ہمیں ایک جگہ پر جو ہے اتار دیا ہے اب یہاں سے یہ گاڑی واپس چلی جائے گی اور یہاں سے آگے کے لیے دوسری گاڑی جو ہے وہ آئے گی ہمیں لے جانے کے لیے اور ابھی ہم اندر گئے تو یہاں پر دیکھنے کو ملا اتنا بڑا پنجراج آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر رکھے گئے ہیں بہت ہی الگ الگ نسلوں کے الگ الگ قسم کے جو ہیں پکشی یہاں پر رکھے گئے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں ہمیں سفید کبوتر اور سفید مور بھی ہے اور بھی کافی پکشی یہاں پر ہمیں جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں ہمیں گئے 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 ہو رہے ہیں ہمیں گئے ہمیں گئے ہم�이 چیزائےں شوید منảiتا Looking ателя boa کچھے ٹھوڑا سا کیا ہمیں savoir ڈیا built-up اور وہ سامنے پیڑ پر دیکھی اتنا بڑا گھونسلہ بنایا ہے اور اس پر پکشی ہیں اور پیڑ جو بھی وہاں پر لگے ہیں ان پر اتنے بڑے بڑے گھونسلے بنایا اور پھر ہمیں مل جاتے ہیں یہ مٹھو جی یہاں پر اس کے ساتھ ہم فوٹو لینے کی ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے تھے یعنی کی توتہ ہرا توتہ ہمیں دکھا اور ابھی دکھائی دے رہا ہے یہاں پر مور سفید مور بھی دکھائی دے رہا ہے اور دوسرا مور بھی یہاں سے جا رہا ہے تو یہاں پر بہت ہی الگ الگ طرح کے جو ہیں پکشی یہاں پر رکھے گئے ہیں ابھی یہ جو ایریا ہے یہ جو جنگل سفاری ہے اسے الگ الگ زون میں بانٹا گیا ہے تو جیسے کسی زون میں پکشی رکھے گئے ہیں کسی زون میں کوئی اور جانور رکھے گئے ہوں گے ایسے الگ الگ زون میں اسے بانٹا گیا ہے تو آگے چل کے دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہے یہاں پر اور وہ سامنے ہیرن جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں تو ابھی ہم باہر نکل آئے ہیں پکشی والے زون سے جو برڈ زون تھا اس سے ہم آگے آگے ہیں باہر ابھی تھوڑا ہم چل رہے ہیں تو پھر ابھی یہاں سے ہم ابھی اس کا گاڑی کا ویٹ کر رہے ہیں تو ابھی یہاں پر بنچز لگائے گئے ہیں تو وہاں پر ہمیں لوگ دکھے بیٹھے ہوئے تو ہم بھی اسی سائیڈ آگے ہیں کہ تھوڑی دیر وہاں پر ریسٹ کرتے ہیں کیونکہ کافی اندر چلنے کا ایریا ہے تو چل کے تھک بھی جاتے ہیں بچے بھی ہیں ساتھ میں اور یہ یہاں پر ہے یہاں پر آپ جوس وغیرہ ناریل پانی پانی کچھ بھی آپ لے سکتے ہو یہ دیکھیں یہاں پر لوگ ریسٹ کر رہے ہیں اور اپنی گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں ابھی یہاں سے دوسری گاڑی آئے گی جو ہمیں نیکس زون کے لیے لے کے جائے گی تو ابھی گاڑی ہمیں مل چکی ہے بچے دیکھیں پیچھے بیٹھ گئے ہیں ابھی انہیں پیچھے بیٹھ کے دیکھنے کا جو ہے وہ شوق ابھی لگ رہا ہے تو چلیے اس بار ہم بھی گاڑی میں بیٹھے ہیں پیچھے پیچھے بیٹھ کے ذرا کچھ نظاریں لے جائیں اور یہ دیکھیں سکول کے بچے پیچھے آ رہے ہیں کافی سکول کے بچوں کو یہاں پر لائے جاتا ہے ٹور کے لیے تو جیسے ہی گاڑی فل ہو جاتی ہے پھر وہ گاڑی چل پڑتی ہے اور پھر دوسری گاڑی آتی ہے لینے کے لیے جیسے ہی گاڑی آتی ہے یہ کیا کر دیا تو گاڑی نے یہاں پر ہمیں اتارا اور اس سر سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آرت اور کافی زیادہ شور ہو رہا ہے تو ہم بھی سیڈ چل پڑے کیتنا شور کیوں ہو رہا ہے اس سیڈ سے کیونکہ کئی بار نہ کوئی لوگ جانوروں کو دنگ بھی کرتے ہیں تو کوئی جانور کئی بار گسے ہو جاتے ہیں اٹیک بھی کر دیتے ہیں مگر ہم نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں آگے چل کے تو ہم نے دیکھا یہ زون تھا یہاں پر تھا ٹائگر تو یہ ٹائگر زون ہے وائٹ ٹائگر یہاں پر ہے تو چلیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں وائٹ ٹائگر تو ہم بھی لگ گئے ہیں لائن میں اتنی بھیڑ ہے وائٹ ٹائگر کو دیکھنے کے لئے میں نے سوچا کہ میں بھی وائٹ ٹائگر کے ساتھ سیلفی لے لوں تو یہ دیکھو میں نے بھی وائٹ ٹائگر کے ساتھ لے لی سیلفی یہ کانچ کی جو ہے پوری دیوار بنائی گئی ہے تو آپ یہاں پہ سیلفی بھی لے سکتے ہیں اینیملز کے ساتھ اور وہ سامنے ان کے پانی پینے کے لیے ارینجمنٹ دیکھو کیسے کی گئی ہے اور یہ لکڑی کا بھی کچھ سٹرکچر اور ان کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ ان کو جنگل والی جو ہے وہ فیلنگ رہے وہ آرہا ہے وائٹ ٹائگر ابھی کتنا فلیئر یہاں سے دکھائی دے رہا ہے تو ان کو بھی دیش کے الگ الگ سٹیٹ سے یہاں پر لائیا گیا ہے وہ دیکھئے بلیک پین تھر اور دوسرا بھی وہ چیتا دکھائی دے رہا ہے دونوں آرام کر رہے ہیں ابھی اور وہ ہمارے فیملی میمبر سبھی وہ بھی ریسٹ کر رہے ہیں سبھی گھوم کے اتنا تھگیا ہیں کیونکہ ایک تو گرمی بھی کافی تھی اور آگے چلنے کے لئے بھی کافی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بھی پھر تھگیاں بھی ریسٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نیکس زون کے لئے چلیں گے تو میں آگے دیکھنے کے لئے جا رہی ہوں کیا اور یہاں پر کیا کیا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر جیسے جنگل میں اوبر کھابڑ ہوتا ہے ایریا ویسے ان جانوروں کے لئے بنایا گیا ہے گڑا جیسا کھودا گیا ہے اور یہ لکڑی کا بھی سٹرکچر بنایا گیا ہے ان کے لئے اور ایک آگے یہ اور زون دکھائی دے رہا ہے تھوڑا تو یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر کونسے انیمل ہے وہ سامنے پیڑ کے نیچے دکھائی دیئے مجھے لوائن شیر اور شیر نہیں دونوں جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں اتنی گرمی میں پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں سو رہے ہیں آرام سے تو دور سے اتنا زیادہ دکھائی نہیں دے رہے تھے وہ یہ والا لوائن یہ والا شیر اور اس کی وائف دونوں ہزبنڈ وائف مجھے سے سو رہے ہیں چھائیاں میں اور ہم انہیں دیکھنے کے لئے آئے ہیں اتنی دور سے مگر وہ آئے نہیں اٹھے نہیں اور یہ دیکھئے ان کا یہ لکڑی سے بھی شیر کا کتنا اچھا سٹرکچر بنایا گیا ہے یہاں پر پھر آگے آئے تو یہاں پر بھی ہمیں کچھ جانور دکھا یہ دیکھو کیسے بنائی گئی ہے گوفہ جیسی چھوٹی چھوٹی اس کے اندر ہے سلور فاکس لکھا ہے یہاں پر یہ سلور فاکس ہے یہ بھی اندر چھوپی پڑی ہیں سارے آرام فرمانے کے لئے اور یہ دیکھو بلیک پینثر اٹھ کے آگیا ہے لیکن اس نے سوچا میں اپنا کچھ کرتا اب دکھا لیتا ہوں وہ دیکھئے جو سٹرکچر بنائے تھے لکڑی کے اس کے اوپر چڑھ گیا ہے یہ تو دھوپ سکنے کے لئے اب یہ بھی بیٹھ گیا ہے آرام فرمانے کے لئے اور یہ دیکھو لکڑی کا کتنا اچھا بنایا ہے یہاں پر دن کا ٹائم میں کھا پی کہ سبھی جانور جائیں وہ آرام کر رہے ہیں پھر آگے ہم نیکس زون پر وہاں پر ہمیں دکھائی دیا جیراف دیکھو سامنے جیراف ہے اور وہ زیبرا وہ دیواریں بھی زیبرا کے کلر کی پینٹ کر رکھیں تو زیبرا بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں اور پھر دکھا ہم نے آسٹریچ آسٹریچ جس کا جو انڈا ہوتا ہے ورلڈ کا سب سے بڑا انڈا آسٹریچ کا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر فوٹو سیکشن چل رہا ہے بچوں کا اور ان جانوروں کو لائے گیا ہے اسٹریلیا سے افریقہ سے امریکہ سے ورلڈ کے لگلگ کنٹری سے لگلگ جانوروں کو یہاں پر لائے گیا ہے اور وہ سامنے دیکھائی دے رہی ہیں وائٹ کلر کی بلیک کلر کی یہ افریقن شپ ہیں جیسے ہمارے یہاں پر بھیڑ بکری ہوتی ہیں نا ویسی ہیں ان کا اگزیکٹ نیم پتہ نہیں کیا ہے مگر آپ سمجھ لیجئے بھیڑ آئیے ان کا مو دیکھو ہمارے انڈیا کی بھیڑ سے کچھ الگی گردن ہے ان کی لمبی لمبی جیسی اور ان کا فیس بھی کچھ الگ سہی ہے اور اندر وہ پکشی ہیں اور اوستیچی ہے شاید وہ بھی یہ دیکھو ان کا فیس دیکھو آگے سے ہیئر کٹ کتنا سندر کیا ہے اس کا پھر تھوڑی آگے چل کے ایک اور جانور دکھائی دیا پوری دنیا سے الگ الگ قسم کے یہاں پر ایسے جانور لائے گئے ہیں جو اور کسی انڈیا کے آپ کو اور کسی زوم میں جو نہیں ملیں گے اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ کچھ جانور جو اسٹریلیا سے یا افریقہ امریکہ سے لائے گئے وہ یہاں کے کلائمیٹ میں وہ سروائیو نہیں کر پائے انہیں یہاں کا کلائمیٹ سوٹ نہیں کیا تو کچھ جانور تو مر گئے تھے جب انہیں لائے گیا تھا یہ دیکھئے یہ ایک منکی کی ہی ایک قسم ہے تو ایک سب سے چھوٹا منکی جو ہوتا ہے اس کی یہ ایک ورائیٹی ہے سب سے چھوٹا منکی ہے وہ دیکھو یہ تو دو تین منکی ہیں تو یہ رام سے کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھا ہم نے یہ والا منکی اسے بتانی کون سی کنٹری سے لائے گیا بچارے کو اکیلہ ہی لائے کی بور ہو رہا ہے بچارہ نید آرہی ہے اس کو کوئی اس کے فرینڈ کو ساتھ میں لے آتے تو یہ بھی کھیلتا کودتا خوشیاں مناتا یہ بچارہ اکیلہ ہی ہے تو ابھی ہم بھی چل چل کے تھک چکے ہیں کافی اب ہم نے سبھی زون جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیا ہے بہت سارے کیا کیا دیکھنا آپ کو ابھی تو ہو گیا فینی چلو چلتے ہیں کم آن کم کون سارا ابھی ہو گیا تو گاڑی ہمیں ایک سٹوپ پیچ پر چھوڑ دیتی ہے اس کے بعد تھوڑا سا ایسے چلنا پڑتا ہے یہ دیکھیں ایسے راستے ہیں یہ کچھے کچھے جیسے تو الگ الگ ہم وہ سامنے زون دیکھ رہا ہے وہاں گئے تھے پھر در ہم نے سبھی زون اینیمل دیکھ لیا ہے صرف ہم نے رہ گیا ہمارا بیر کروکوڈائل اور سنیک وہ ویسے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں مگر اب اتنا زیادہ تھکے تھے گرمی میں کہ اب اور زیادہ چلنے کا من نہیں تھا تو ابھی ہم جا رہے ہیں واپس ابھی آگے اور بھی آس پاس کا کون سا ایریا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم وہاں پر جا کے اور ٹورسٹ پلیسز اگر ہم کور کر پائیں تو تو نیکسٹ ویڈیو میں میں وہ شو کروں گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ بائی بائی تو ولوگ کرتی ہوں میں یہاں پر اینڈ تو آپ کو ہماری ویڈیوز ہمارے چینل کی ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں کمنٹ کیجئے اور شورٹ سیکشن میں جا کے آپ ہماری شورٹس ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں